بسم اللہ الرحمن الرحیم ارزویں حسرتوں میں اور حسرتیں غم میں بدل جاتی ہیں صحیحت مند فکر کے حامل افراد ہمیشہ چھوٹے چھوٹے افعال کی انجام دہی کے ذریعے ایک مطمئن اور پر مسررت زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں وہ محنت اور جانفیشانی کے جذبے سے ہمیشہ سرشار رہتے ہیں وقت پر ہر کام کی انجام دہی کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں تساہل سستی اور کاہلی سے ابتداء میں مسررت اور آرام تو حاصل ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے ناکامیوں محرومیوں اور بربادیوں کے ایک طاقتور دستان لا پروہ اور تساہل پسندوں کی گھات میں رہتا ہے طلبہ ابتداء سے ہی اپنے ہر کام کو دلجمعی اور دلچسپی سے انجام دینی کی عادت ڈالیں بعض عادتیں لمحاتی مسررت تو فراہم کرتی گئے لیکن ان کے بدلے زندگی بھر کی ناکامی مایوسی اور محرومی حاصل ہوتی ہے طلبہ کو مطالعہ میں ایک بور کام اور ٹیلیویزن دیکھنا کھیلکود اور دیگر تفریحات پر مسررت سرگرمیہ محسوس ہوتی گئے ایک کسان کے لئے مانسون کی آمد سے قبل زمین کو نرم کرتے ہوئے اوپجکے لائق بنانا ضروری ہوتا ہے اگر کسان مانسون کی آمد سے پہلے کام سے جی چورائے یا پھر فصل کی داخت پر داخت میں لا پروائی سے کام لے تب وہ اپنی فصل سے ہاتھ دھو بیٹھتا گئے اسی طرح طلبہ ایام طالب علمی میں لغو تفریحات اور تعلیم سے دلچسپی کم کرنے والے مشاغل سے تعلق پیدا کر لیں تب کسان کی طرح اپنے مستقبل سے ہاتھ دھو بیٹھتے گئے کسان کا نقصان پھر بھی ایک موسم اور ایک فصلہ تک محدود رہتا گئے لیکن طلبہ ایسے نقصانات سے دوچار ہو جاتے ہیں جس کی پا بجائی وہ چاہ کر بھی زندگی بر نہیں کر پاتے ہیں طلبہ کے لئے ضروری ہے کہ و سنت اللہ اور قانونی فطرت کا احترام کریں اور ہر پل اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رکھیں انگریزی کا معروف قول گئے جہاں سرما درختوں کو ان کے پتوں سے گرما دریاؤں کو روانی سے محروم کر دیتا گئے اسی طرح عادتیں انسانوں کو بھی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتی گئے تمام عادتیں خراب اور بری نہیں ہوتی گئے عادتوں کی بھی دو اخصام پائی جاتی گئے اچھی اور بری صبح کی چہل قدمی باغبانی کتبینی جسمانی ورزش وغیر اچھی عادتوں میں شمار کی جاتی ہیں اس کے برخلاق وہ افعال جو جسمانی اور ذہنی صحت پر خراب اثارات مرتب کرتے ہیں خراب عادتیں کہلاتی ہیں نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی طلبہ سگریٹ نوشی تمباکو گٹکہ خوری تعلیم سے بے رغبتی روز مرہ کی تعلیمی افعال کی انجام دہی میں لا پروائی تصاہل پسندی سے کام لے کر آج کے کام کو کل پر مؤخر کرتے ہوئے بے راہ روی اور اسی طرح کی دیگر خراب عادتوں کو اپنا کر اپنے بڑے گونے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں ابتداء میں یہ عمل مسررت اور لطفہ کے حصول کے لئے انجام دیا جاتا ہے لیکن ان افعال کو لگاتار انجام دینے سے یہ افعال جڑ پکڑنے لگتے ہیں اور عادت ثانیہ یا پھر ایک لطف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں طلبہ جن کے ایک بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہوتی ہے اپنی زندگی کے ابتدائے دور میں جہاں مستقبل کی بنیادیں ڈانی جاتی ہیں تعلیمی مقاصد سے آدم آگہی کی وجہ سے سراب کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں اور کھوکلی خوشیوں کو دائمی خوشیوں پر ترجیح دینے کی وجہ سے زندگی بھر خوشیوں اور اچھی زندگی کی تلاش میں سرگردہ اور پریشان رہتے ہیں طلبہ کی شخصیت کی بنیادیں ان کی طالب علمی کے زمانے میں رکھی جاتی ہیں اسی لئے طالب علمی کے دور کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے طلبہ کو روشن و سنہرے مستقبل کی راہوں پر گامزن کرنے اور روا دوا رکھنے کے لیے شخصیت کے دشمن اناثر سے انہیں واقف کرنا بحظ ضروری ہوتا ہے مقیہ اندہ انشاءاللہ